صرف ایک ماری گولٹ اور بور بورن کے بسکٹ سے آپ مارکٹ اسٹائل سپر ڈیلیشیس چوکلیٹی کلر فول اور ہیلڈی ٹافل بنا کر اپنے بچوں کو کھلائیے اور دیوالی کے فنکشن میں چار چاند لگائیے بنانا اسے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم انگریڈین کے ساتھ ایک دم مارکٹ اسٹائل برکیوں کے یہ اس سے بھی اچھی کالیڈری میں ایک دم فریش اور ہیلڈی ٹافل بن کر تیار ہوں گے اسے آپ اپنے بچوں کو یا پھر اپنے فرینڈز کو دیوالی کے افسر پر گفٹ بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے لاشو تک فل ووچ کیجئے گا السلام علیکم ایوریون آپ کے اپنے چینل افیقی راسوئی میں آپ سب کا ویلکم ہے تو چلیئے دیکھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ ہیلڈی اور سپر ڈیلیشیس یمی ٹرافل گھر پر کیسے تیار کیے ٹرافل تیار کرنے کے لیے ماری گول بسکٹ کا پیکٹ لیا ہے اور ایک بور بون کا بسکٹ کا پیکٹ لیا ہے جو کی چوکلیٹ فلیور میں ہے اب دونوں ہی بسکٹ کے پیکٹ سے بسکٹ باہر نکال لیا ہے اور ان بسکٹ کو توڑ کر ہم ایک مکسنگ گرائنڈ جار میں ڈال کر ان کو گرائنڈ کر کے ان کا ایک فائن پاورڈر تیار کر لیں گے بہت ہی کم سامان سے اور بہت ہی کم سامنے میں سپر ڈیلیشیس یمی ٹرافل بن کا تیار ہوتے ہیں چوکلیٹ بسکٹ کے تو سبھی بچے فین ہوتے ہیں تو یہ ریسی بھی ان کے لیے بیس ہے اور یہ ٹرافل یمی ڈیلیشیس ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلڈی بھی ہیں تو ہم نے سبھی بسکٹ کو گرائنڈ کر لیا ہے اور ایک فائن پاورڈر تیار کر لیا ہے اور اس کو نکل جائے ایک باول میں اور یہ دیکھئے ایک دم فائن پاورڈر تیار ہو چکا ہے کیونکہ ہم ماری لائٹ اور بور بور بسکٹ کے ٹرافل بنا رہے ہیں تو ماری لائٹ تھوڑا ہلکا لائٹ سویٹ ہوتا ہے اور بور بور میں تھوڑا چوکلیٹی ہوتا ہے تو اس میں شوگر جائے گی ہم نے دو سے تین ٹیبلی سپون شوگر کو مکس میں گرائنڈ کر کے ایک پاورڈر بنا لیا ہے اور شوگر کے پاورڈر کو ہم بسکٹ کے پاورڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھئے مکس ہو چکا ہے اچھی طرح سے ادھر ہم نے اس کو چوکلیٹی فلیور دینے کی نہیں ہرشی سیرپ کا ایک سہشی لیا ہے تھوڑا سا ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کا ایک فائن ڈو تیار کریں گے تھوڑا تھوڑا سا دو سے تین چمیز ہم یہ ملک ڈالیں گے اور یہ دیکھئے بڑی ایسا ہمارا چوکلیٹی ڈو بن کا تیار ہو چکا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے سے ریسٹو پر رکھتے ہیں اور ادھر ہم نے پین کے اندر پانی گرم کرنے رکھ دیا ہے اور اس پر رکھ دیا ہے ہم نے گلاس کا باول اور اس میں دو سے شید دو چوکلیٹ لے لیے ہیں ہم نے ٹین روپیز والی ڈیری ملکی کی اس کو ڈال کر ہمیں اچھی طرح سے ملڈ کرنا ہے جب تک چوکلیٹ ملڈ ہوتی ہے چوکلیٹ ڈو سے چھوٹے چھوٹے بول بنا لیتے ہیں ٹرافال بنا لیتے ہیں اس کو تیار کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے ہم نے ڈو سے چھوٹا سا پوشن توڑا اور اس کو بال کا شیپ دیتے ہوئے ہم نے ایک ٹرافال بول تیار کر لی اسی طرح سے باقی کی ٹرافل بول تیار کر لیتی ہے اور ایک سلنفیلٹ میں رکھ لینی ہے تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ماری لائٹ بسکٹ اور ایک برمور کے بسکٹ کے پیکٹ سے نائن ٹرافل بولے تیار کر لی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں چوکلٹ کو جسے ہم نے میلڈ کرنے رکھا تھا اور دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہے اور یہ دیکھیں پوری طرح سے چوکلٹ میلڈ ہو چکی ہے اتارتے ہیں اسے گیس سے اور اسے تھوڑا سٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اس کو ہیلڈی بنانے کے لیے ہم اس میں تھوڑے روست کیے ہوئے اوٹس رو ڈالیں گے اور تھوڑے ہی میں فرائی کی ہوئے چوک کی ہوئے ڈرائی فوڈ بھی ڈال دیں گے تو یہ پوری طرح سے ہیلڈی ہونے کے ساتھ شگر فری بھی ہو چکی ہے کیونکہ شگر پیشنٹ بھی اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چوک کی ہوئے مکس ڈرائی فوڈ فرائی کی ہوئے اور ان کو بھی اچھی طرح سے چوکلٹ سیرپ میں مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو چوکلٹ بول تیار کی تھی ان کو ڈپ کریں گے اس سے پہلے ہم نے ایک سرونگ ٹرے لے لیے اس میں بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اس کو رکھا اس سائٹ پر اب ادھر لے لیتے ہیں چوکلٹ بول اور اس کو اچھی طرح سے کوٹ کرتے ہیں چوکلٹ سیرپ سے اور اس کو رکھتے ہیں سرونگ ٹرے میں بٹر پیپر کے اوپر تو دیکھنے میں لگ رہا ہے نا کتنا یمی اور ڈیلیشیس رکا نہیں جا رہا ہے تو آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس بنتے ہیں یہ ٹرے لیتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بہت کمی نگیرین سے بن جاتے ہیں تو ہم نے نکال لیا ہے اس کو ایک سرونگ پلیٹ میں دوسرے ٹرے لیتے کو ہم اسی طرح سے کوٹ کریں گے اور اسی طرح سے باقی کے سبی ٹرے لیتے کو بھی کوٹ کر کے سرونگ ٹرے میں رکھ دیں گے اسی طرح کی سپر ڈیلیشیس یمی ہیلڈی ڈیرز ڈرائی فروٹ رول ونٹر اسپیشل ڈرائی فروٹ لڈو بنانے کی ریسی پی جاننے کے لیے ڈسکریپشن باکس میں دیئے گئے لنک کو دبائیں تو یہ دیکھئے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سبی ٹرے لیتے کو اچھی طرح سے چوکلٹ سیرپ میں کوٹ کر لیا ہے رکھ دیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے فریز میں فریز ہونے اس کے بعد ہم اس کو نکالتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی گانش کر لیتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یمی ڈیلیشیس بناتے ہیں کلر فل سپرنگلس ڈال دیتے ہیں اور تھوڑے ہم چوکلٹی سپرنگلس سے بھی اس کو گانش کر لیں گے اگر آپ کے پاس سپرنگلس نہیں ہوں تو آپ اسے ایسے بھی رہنے دے سکتے ہیں ایسے بھی یہ سپر ڈیلیشیس اور ہیلڈی ہیں یا پھر آپ اپنے مرج سے اس کے پر جو بھی چیزیں گانش کرنا چاہیں آپ وہ انگریڈنگلس ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم تھوڑا سا ٹیمپٹنگ دیکھنے کے لیے ہم نے سٹون جیم ڈال دیئے ہیں بچوں کے تو مزے ہی مزے ہیں بچوں بہت خوش ہو جانے والے ہیں تو ہے نا دیکھنے میں کتنے ٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں کھانے میں تو سپر ڈیلیشیس اور یمی ہیں ہم آپ کو ایک ٹافل اٹھا کر دکھاتے ہیں یہ پوری طرح سے سیٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی یمی ڈیلیشیس بن کا تیار ہوئے ہیں بلکل بھی ہاتھ میں نہیں چپک رہے ہیں بہت اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو چکے ہیں اور مارکٹ سے بھی اچھی کوالٹی میں یہ دکھائی دے رہے ہیں اور کھانے میں تو یہ سپر ڈیلیشیس یمی ہیں اور ہیلدی بھی ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں مارکٹ کا باہر کا بیکری والا ٹرافل یہ ہمارے پار ایک باکس ہے اور اس کے اندر ٹرافل رکھا ہوا ہے یہ بیکری کا ٹرافل ہے اور ہم اس کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ بیکری کا ٹرافل ہے اور یہ والا ہم نے بنایا ہے یہ دیکھئے اب آپ بتائیے اس میں کون سا زیادہ بیسٹ لگ رہا ہے گھر کے بنانے کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے پوری طرح سے پیور ہوتا ہے اور ہائیجینک بھی ہوتا ہے اور ایک دم ہیلدی بھی تو اب ہم نے مٹھائی والے جو مفل ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ایک تینوں فلیور والے ٹرافل رکھ دیا ہیں آپ اس طرح سے بھی ان کو سرک کر سکتے ہیں پلیٹ میں رکھ کر یا پھر آپ ایک چھوٹے میری مٹھائی کا ڈبا ہوتا ہے باکس ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ ان ٹرافل کو رکھ کر آپ کسی کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی نہیں بتا پائے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے سب ہی کو یہ لگے گا کہ آپ نے بیکری سے منگایا ہے بہت ہی یمی ڈیلیشیس اور امیزنگ یہ ٹرافل بن کا تیار ہوتے ہیں تو ڈبے کو کرتے ہیں پیک اور اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اب ہمارے پاس جو بیکری والا ٹرافل کا ڈبا خالی تھا اس لیے ڈبے کے لیے ہم تین ٹرافل کو گولڈن پوائنٹ سے کوٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے گانیشن کر لیتے ہیں اور اس کو ٹرافل والے باکس میں رکھ دیتے ہیں تو کسی کو بھی نہیں لگے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائے ہیں سب کو یوں ہی لگے گا کہ آپ نے بیکری سے منگایا ہے تو یہ دیکھئے کتنا امیزنگ لگ رہا ہے تو ہے نہ کتنا آسان بنانا بھی اور تو آپ اس دیوالی پر اس طرح سے ٹرافل کی مٹھائی ضرور بنائیے گا پوری طرح سے ہیلدی ہے بہت کم انگیڈین سے بہت کم سامان سے اور بہت ہیڈ ڈیلیشیس یمی بن کر تیار ہوتی ہے میرے بچوں نے تو ہینڈ ڈو ہینڈ ان کو ختم کر دیا فینش کر دیا کھا کر اور یہ دیکھئے یہ باہر والا ٹرافل ہے بیکری والا اس کو میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں کافی ہارڈ ہے اور یہ ہمارا بنایا ہوا ہے یہ بھی ہارڈ ہے لیکن اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہے کہ ٹوٹے نہیں یہ دیکھئے کتنی آرام سے یہ ٹوٹ چکا ہے اور اچھی طرح سے اندر سے بھی یہ اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے تو ہے نہ کتنی کامال کی ریسپی اس دیوالی آپ بھی بیکری سے گانے کے بجائے گھر میں ہیلڈی یمی اور ڈیلیشیس ٹرافل بنائیے اور گفت کیجئے اور اپنے تبھاروں میں چار چاند لگائیے ایک بار اس مزیدار امیزنگ ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ